بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویڈیو چینل میں خوش آمدید اس امیت کے ساتھ کہ آپ سب بھی دوست خیر و آفیت سے ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ٹین ایج کم امر اور نہ سمجھ لوگ ان چیزوں کا شوق نہ رکھیں یعنی ان کے مستقبل اور ہمارے معصرے کے لیے صحیح نہیں ہیں آوائی پارک سے صناب کریں یہ اپنا سور ہے ویورز آج ہم جی ام کارپوریشن سے آپ کے خیرد میں آزر ہیں آج ہم ان باکسنگ کریں گے بہت ہی مشہوری زمانہ پسٹل گلوک نائنٹین ایکس کی اس طرح کی باکس میں آتی ہے یہ گلوک نائنٹین ایکس آسٹریہ کی بہت ہی مشہوری زمانہ پسٹل ہے اس کے باکس میں تقریباً یہ کلیننگ راک اس کے ساتھ یہ سیفٹی لاک آتا ہے یہ کلیننگ برش آتے ہیں ویورز اگر آپ دیکھ سکیے بہت ہی ضروردس جہاں پہ پیٹ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ دو ایکسٹرا مگزین آتی ہے یہ سپیڈ لوڈر مگزین لوڈ کرنی کے لیے ایکسٹرا بیک سٹھٹی گئی ہے آپ اپنے ہاتھ کے حساب سے اس کے چھوٹے بڑی جو ہے گرپ پہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بکلٹ آتا ہے پورا مینویل اس کی سیفٹی وغیرہ اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور پسٹل کے طرف کن ایکسٹر ہے ڈیزرٹ کلا لٹ می آئی ہے اس کے ساتھ مگزین پہلی نیز کرتے ہیں مگزین ایکسٹینڈڈ مگزین ہے اس کی جو عام مگزین ہے اس میں سیونٹین شرس آتے ہیں یہ جو ایکسٹڈڈڈ ہے اس میں ٹو ایکسٹر راؤنڈ آتے ہیں نائنٹین گلاپ نائنٹین ایکس جو ہے یہ لاک سیونٹین اور گلاپ نائنٹین کا میکسٹر ہے اس کا جو لور پورشن ہے وہ سیونٹین کا ہے اور اس کا سلائیڈ جو ہے وہ تقریباً گلاپ نائنٹین کی ہی ایکزپٹ بنائی گئی ہے اب یہ سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے اس میں نائن بائی نائنٹین پرابرم کی جو مشہوری زمانہ بھولی ہے وہ لگتی ہے اس کی میکزین میں اور یہ سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے اس کا تری ڈاٹ سائٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں یونوچ ٹو ڈاٹ آتے ہیں اور آگے فرانٹر پہ بہت ہی زبردست پسٹل ہے گلاپ نے جو ہے دنیا میں ایک انقلاب لایا پولیمر پسٹل کی جسٹن گلاپ نے اس کو ڈیزائن کیا تقریباً نائنٹین سکسٹی نائن میں اور یہ پوری دنیا میں ایک بہت زیادہ انقلاب آئی پہلے جو تھی تمام ہی پسٹل جو تھے وہ میٹل فریم میں آتے تھے مضبوط اور پائیدار تو تھی لیکن اس کی وزن جو تھی بہت زیادہ تھی گلاپ نے اس کنسپٹ کو غلط ثابت کیا اور اس نے پولیمر یا پلاسٹک میں ایسی پسٹل ڈیزائن کی جنہوں نے بہت زیادہ دوم مچائی مارکیٹ میں اور آج تک مارکیٹ میں انہیں گلاپ نائنٹین ایکس جو ہے اس کی ویورز تقریباً کیپسٹی جو ہے میں نے آپ کو بتائی میکزین کی نائنمی مسکی لٹکی ہے اور سیونٹین اور نائنٹین شاٹ کی میکزین ہے اس میں اس کا بیرل لینڈ جو ہے وہ چالنچ ہے ویورز اس کا آichaی ایسےہار وزن جو ہے ویورز اس کی وزن جو ہے جو ہے ویڈاؤوڈ میکزین چہ سو پچیس گلام ہے اور ویڈں دونگ میکزین یعنی خالیں میکزین کے ساتھ اس کی وزن ست سو چار گرام ویورز اس کی چوڑائی ہے ایک اتیس انچ کیچو ہے چوڑائی آتی ہے بہت زبردست پسٹل ہے بخشید بہترین ہے پوری دنیا میں تقریباً گلاک اور بریٹا جو ہے سب سے زیادہ استعمال ہونی والی پیسٹر ہے ویورز اس کی جو سلائیڈ وغیرہ اس کی بیرل لنک بہت زیادہ ہزار و راؤنز پہ یہ فیکٹری جو ہے اپنے کسٹمر کو ریلائیبیلٹی دیتی ہے اس کی یہ آپ دیکھ لے آگے پہ کتنی ریل ہے فلیش لائیڈ وغیرہ کی لئے یہ یہاں پہ سریشن دی گئی ہے تاکہ آپ مضبوط گریپ کر سکے اس کی پیسٹر گریپ پیچ جو ہے وہ چیکرین کی گئی ہے تاکہ پسینہ لگا ہو یا کوئی اور آئل وغیرہ تو یہ دورانی فائرنگ جو ہے آپ کے ہاتھ سے پس لے نہیں بہترین پسٹل ہے ویورز اس کی ایک ہی جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ اس میں مینویل سیفٹی نہیں ہے بریٹو وغیرہ کی طرف اور اس کا انٹرنل سٹرائکر ہے یعنی گوڑا اس کا واہر نہیں ہے باقی یہ بہت ہی پائیدار ہے آج دنیا کی تصور ہے کہ گلوگ بہترین پسٹل ہے جبکہ آدھی دنیا آہ امریکہ کی بریٹا یا اٹلی کی پچھینو بریٹا پھو اچھا ویورز اس کی تمام ہی آہ معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آہم جس کی پرائیس ٹیک پہ آتے ہی تقیباً تین لاکھ اسی سے لے کر چار لاکھ بیس تک اس کی پرائیس چلتی ہے آہ جی ویورز میں آپ کو ایک اور باغی بتا دو کہ یہ آسٹریہ ورڈن ہے یہ تین لاکھ اسی سے آہ چار لاکھ بیس مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے آہ جو امریکن ورڈن ہے وہ تقریباً چالیس ہزار کی کم ڈیفرنس سے مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے فرق کچھ بھی نہیں ہے بس جو ہے آسٹریہ جو گلوگ جو ہے وہ آسٹریہ کی میرن آہ کمپنی ہے اور اس کی گوڈویل کی وجہ سے یا اسی کی نام کی وجہ سے جو ہے یہ مارکیٹ میں زیادہ ریٹ میں سیل ہو رہی ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی میں سے بھی ریٹ میں گوڈیو میں تو تکیلی اللہ حافظ ہے